ملہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ ماہرہ خان نے کہا ہے کہ ہاں میرا خیال ہے کہ مجھے پیار ہو گیا ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کرے اس کا تعلق شو بیز انڈسٹری سے نہیں ہے لیکن نام نہیں بتاؤں گی اس معاملے میں شرمیلی ہوں میں وہمی ہرگز نہیں ہوں لیکن زندگی نے جو سبق دیا ہے اس میں نظر وغیرہ لگتے نہیں دیکھنا چاہتی ہوں پیاروں محبت صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ اپنے اندر بہت بڑی طاقت رکھتے ہیں جو زخموں کو مل کر دیتے ہیں جبکہ ظلم اور عائنت قتل کر دیتے ہیں ہم نیوز کے مطابق فلم اور ٹی وی کی ممتاز اداکارہ و ہدایتکار سمینہ پرزادہ کو انٹرویو دیتے ہوئے ماہرہ خان نے کہا ہے کہ لاگ ڈاؤن کے دوران بچے کے ساتھ بہت اچھا وقت گزر رہا ہے اور زندگی کی وہ چھوٹی چھوٹی حقیقتیں جنہیں ہم عام طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں آشکار ہو رہی ہیں اور سمجھ آ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ میرا ساڑھے دس سال کا بیٹا ازلان تو لاگ ڈاؤن سے لطف اندوز ہو رہا ہے کیونکہ انہیں چھوٹیا لگ رہی ہیں اور پھر اممہ ملی ہوئی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم ڈیر ساری باتیں کرتے ہیں اور ساتھ فلمیں دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ بھی میری طرح رات جاگنے کے عادی ہیں اور صبح تلو سہر دیکھنے پہ اسرار کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ازلان کافی مصروف ہوتے ہیں کیونکہ ہوم ورک ہیں اور آن لائن کلاسیز بھی ہیں مگر فلموں کے شوقین مجھ سے بہت سے سوالات کرتے ہیں بچے کے ساتھ وقت گزار رہی ہوں اور یہی اس وقت کی سب سے بڑی خوبصورتی ہیں حالانکہ میں کام کرتے دیتی ہوں ہم ٹی وی کے عالمی شہرت یافتہ ڈرامی سیریل ہم سفر کے بین الاقوامی شہرت حاصل کرنے والی ماہرہ خان نے عالمی وبا قرار دیے جانے والے کرونا وائرس کے حوالے سے انتہائی پور اعتماد لہجے میں کہا کہ کرونا چلا جائے گا لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ گھر پہ رہنا کیوں ضروری ہے اور کچھ چیزوں کو چھوڑنا کیوں لازمی ہے سمینہ فرزادہ کی جانب سے پوچھے جانے والے ایک سوال میں جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہیں ہم بہت جلد بول جاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم ابھی سوچ رہی تھی کہ کیا ہم موجودہ وقت کو بول جائیں گے اور کیا دوبارہ سے اسی مصروفیت کے دور میں چلے جائیں گے انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہمیں یاد ہوگا کہ ایک ایسا بھی وقت آیا تھا کہ جب زندگی رک گئی تھی انہوں نے بتایا کہ میں کوئی کتاب یا کہانی نہیں لکھ رہی ہوں لیکن ایسی ہی جو خیالات مجھے آتے ہیں اور جو سوچتی ہیں وہ لکھ رہی ہوں اور مشاہدات کلم بند کر رہی ہوں